بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگش ناظرین پہلے تو یہ الیکشن ہو نہیں رہے تھے اب اگر یہ الیکشن ہو گئے ہیں تو اب ختم نہیں ہو رہے لیاکت علی چٹھا صاحب کمیشنر راول پنڈی اور انہوں نے جو انکشاف کر دیا داندلی سے متعلق وہ بڑا خوفناک انکشاف ہے مولانا فضل الرحمن کے بعد یہ ڈائریکٹ جہاں سے داندلی ہوئی اس حوالے سے انکشاف ہے تو یہ پہلے لیاکت علی چٹھا صاحب سننے کے کیا فرما رہے ہیں ستر ستر سی اسی ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جیلی مورے لگا کے سب کو ہروایا ہے کمیشنر صاحب جب جیلی مورے لگ رہی تھی اس بات آپ نے کسی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اس کو روکا جائے دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمیت دری اپنے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے جو چیف جسٹس ہے وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہے کمیشنر صاحب آپ کا بہت بڑا یہ اتنا سب کچھ ہو آخر کس کے کہنے بہت بڑا آپ کو اوپر کوئی دباؤ تھا جس نے ایسا کیا میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا کمیشنر صاحب آپ نے راول پنڈی کی بہت بڑی خدمت کی ہے آپ نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ میں چوبیس گھنٹے کام کیا ہے یہ بتائیے گا کہ آپ کو چیف الیکشن کمیشن دباؤں میں لارہا تھا کہ یہ کریں سارے کام لوگ جیتوں کو آپ نے ہرایا آپ کو نیند کیسے آتی رہی کس طرح آپ کا ضمیر جاگ گیا دیکھیں میں نے راول پنڈی کے لیے چودہ چودہ سولہ سولہ گھنٹے کام کیا ہے میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے دوچہ ڈیم بنایا ہے ہولی فیملی آسپلہ بنایا ہے جمہانہ بنایا ہے میں نے لاری اڈے بنائے ہیں مزوروں کے لیے سنٹر بنائے ہیں منشیات کے سنٹر بنائے ہیں سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھوڑا گھومپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا میں یہ سکون میں مہت مرات کرتا ہوں بات میں جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں کیا پولیس میں شامل ہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا اور میں اپنے کو دیسی رہا ستیفہ دے رہا ہوں میں نے جو اس الیکشن میں غلق کام کیا ہے رابرپنڈی کے تیرہ ایمینے کی سیٹیں جو بھاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوا ہے لوگوں کی ستر ستر ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلا ہے اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جل ہی مونے لگا رہے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں آپ نے تمام ریٹرنگ آفیسر سے جو میرے ماتاہت کام کر رہے تھے جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کام غلق کام کریں اور وہ نہیں کرنا چاہتے میں نے اس ملک کے یا اس دویل کے ساتھ جو غلق کام کیا ہے مجھے رابرپنڈی کے کچھلی چوپ میڈیا تھا اور پیڑیا ہے کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خوبکشی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں میں اس قلب میں سے گزر رہا ہوں میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ آپ نے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیہ سوہا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں ہم لوگ یہ کام بردار دیکھیں میں نے راورپنڈی کے لیے چودہ چودہ سولہ سولہ گھنٹے کام کیا ہے میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے دوچہ ڈیم بنایا ہے ہولی فیملی آسپیلہ بنایا ہے جم پھانا بنایا ہے میں نے لاری اڈے بنائے ہیں معذوروں کے لیے سنٹر بنائے ہیں منشیات کے اڈے سنٹر بنائے ہیں سب پچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھوڑا گھنپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے اور باقی بھی یہ ظلم ہے جو لوگ شامل ہیں جی تو ناظرین آپ نے سنا کہ لیاکت علی چٹھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا ضمیر ان کو سونے نہیں دیتا تھا جن لوگوں کی ستر ستر ہزار کی لیڈ تھی اس لیڈ کو ختم کیا گیا اور دو نمبر لوگوں کو راول پنڈی سے جتوا دیا گیا اور پھر لیاکت علی چٹھا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مکرو دھندے میں چیف الیکشنک کمیشنر اور چیف جسر صاحب پاکستان بھی برابر کے شریک ہیں انہوں نے کہا کہ میں سزا بکتنے کے لیے تیار ہوں لیکن جو باقی اس میں ذمہ دار ہیں وہ بھی اپنی سزا کے لیے تیار رہیں اب دیکھتے ہیں کہ لیاکت علی چٹھا کے اس اطراف کے بعد کیا بنتا ہے لیاکت علی چٹھا صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک کے پیٹ میں جو چھرا گھونپا گیا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں بن سکتا میرے باپ دادا نے پاکستان بنانے کے لیے بڑی قربانیاں دیں بڑی جد و جہد کی اور میں اس پہ فخر کرتا ہوں لیکن اب جب مجھ سے کہیں ظلم ہوئے اب میں وہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں نے بڑے ترقیاتی کام کیے لیکن یہ جو ظلم تھا یہ پاکستان کے خلاف ظلم تھا اس لیے میں نے سارا پرانڈورا باکس کھول دیا تو ناظرین یہ ویڈیو آپ دیکھیں اس کے بعد پتا چلے گا کہ لیاکت علی چٹھا صاحب کے خلاف کیا ہوا ہے کمیشنر راول پنڈی ہیں کیونکہ اتنا بڑا انکشاف جو ہے وہ بہت ہی خوفناک انکشاف ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے یہ برائے راست مقتدر حلقے جو ہیں وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے یا اس طرف ایکشن لیں گے یا چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ایکشن لیں گے یا چیف جسس کے پاکس ایکشن لیں گے لیکن لیاکت علی چٹھا کی یہ جو میڈیا ٹاک ہے چیف الیکشن کمیشنر راجہ سلطان سکندر کو نہ راجہ کہیں کا چھوڑے گی نہ سلطان کہیں کا چھوڑے گی نہ سکندر کہیں کا چھوڑے گی اور قاضی صاحب کو قاضی رہنے میں بھی بڑی مشکلات در پیش آئیں گی ناظرین کیونکہ اس سے پہلے تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیں کہ دو دن پہلے مولانا فضل الرحمن صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی کہ اب میں مدانے عمل میں ہوں اور اب دمہ دم مست کلندر ہوں گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگا دیا جائے پھر آپ نے دیکھا کہ پیرا پگاڑا نے سندھ کو جام کر کے رکھ دیا پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اسلام آباد میں جماعتی اسلامی نے ایسا زوردار احتجاج کیا اور آج اسلام آباد میں پی ٹی آئی والوں نے زوردار احتجاج کرنا تھا لیکن یہاں پہ گڑے کھود دئیے گئے لیکن ناظرین سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مفتی قفیت اللہ جو ہیں جو جمعیت علماء اسلام کے سرکردہ لیڈر ہیں انہوں نے اس سے بھی بڑھ کے خوفناک الزامات لگایا انہوں نے کہا کہ سیٹیں فروخت کی گئیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ طاقتور حلقوں کا کون سا شخص جو ہے وہ پیسے لے کے سیٹیں فروخت کر رہا تھا ناظرین یہ الیکشن جو ہوئے آٹھ فروری کے الیکشن یہ طاقتور حلقوں اور نگرانوں کے گلے کی ہڈی بن گئے ہیں عمران خان صاحب جیل میں تو ضرور ہیں لیکن جس طریقے سے بتایا گیا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تسبیحات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ عمران خان نے جو چلہ کٹا ہے جیل کا اور وہ چلہ جاری ہے وہ نگرانوں کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے اور جو ظلم پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف ہو رہا تھا جیسا کہ کل محترمہ ریانہ ڈار نے کہا کہ میری اگر ایک ماں کی دعا لگ سکتی ہے تو ایک ماں کی بددعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا تو ریانہ ڈار محترمہ جو ہیں عثمان ڈار کی جو والدہ محترمہ ہیں انہوں نے کل اسلامباد میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری بددعا جو ساتھویں اسمان پہ جائے گی اور کڑکتی ہوئی بجلیاں کس کس پہ گریں گی یہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا تو ناظرین یہ کڑکتی ہوئی بجلیاں ہیں آپ دیکھیں کہ بددعایں میرا خیال ہے ساتھویں اسمان پہ پہنچ چکی ہیں لیاکت علی چٹھا کمیشنر راول پنڈی کا اتنا بڑا اطراف کہ ہم نے ہارے ہوئے لوگوں کو جتا ہے اس کے بعد اس الیکشن کی کیا کریڈیبلیٹی رہ گئی ہے اور پھر مولانا فضل الرحمان نے جب زوردار پریس کانفرنس کی تو بلوچستان میں دو جگہ پہ دوبارہ گنتی کروا کہ انہیں دو سیٹیں اور دے دیا گیا اور پھر جہاں پہ ان کا بیٹا ایک ہزار تقریباً ووٹوں سے ہارا ہے اور وہاں پہ چھے پولنگ سٹیشن پہ دوبارہ الیکشن کا بھی حکم دے دیا گیا ہے آخر ایسی کیا جادب نگری ہے کہ جو زیادہ طاقت کے ساتھ بول رہا ہے تو اس کو اہستہ اہستہ رلیف دیا جا رہا ہے جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے دبانگ وکیل ہیں اور پتہ تھا کہ وہ سپریم کورٹ تک جو ہے وہ کافی مشکلات پیدا کریں گے ان کے مدد مقابل آن چودری کا نوٹیفکیشن واپس لیا گیا اسی طریقے سے اب اسلامباد کے جو تین حلقے ہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ تینوں حلقوں میں پی ٹی آئی نے کلین سریپ کیا لیکن تینوں ہارے ہوئے امیدواروں کو ہرا دیا گیا آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامباد سے کون بولتا ہے لیکن لیاقت علی چٹھا صاحب نے اس داندلی زدہ الیکشن کے تابوت میں آخری کیل ایسی ٹھونکی ہے کہ یہ تابوت جو ہے اب لگتا ہے کہ جو نیشن پریس کلیب کے سامنے گڑے کھو دے گئے ہیں وہاں پہ پی ڈی ایم کا یہ تابوت جو ہے دفن ہوگا یا نگرانوں کا یہ تابوت ہے یہ وہاں پہ دفن ہوگا بہرحال یہ تازہ ترین ہے اسلامباد سے شمشات مانگن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ